چلڈرن اسپتال کی امرجنسی، مین کوریڈور اور دیگر وارڈز میں اپگریڈیشن کا کام تیز وزیراعلا محسن نکوی کا رات گئے چلڈرن اسپتال کا تفصیلی دورہ اپگریڈیشن کے کاموں پر پیش رکھت کا جائزہ لیا وزیراعلا نے مین کوریڈور اور استقبالی اکاونٹرز کا موائنہ کیا کام کے میار کو چیک کیا مین کوریڈور میں ٹائلز لگانے کے کام کو جل مکمل کرنے کی ہدایت سردی اپنے جوابن پر آگئی شہری گھروں میں محسور درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ محقوم و سمیات کے مطابق آئندہ ہفتے دھوند کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا ادھر موسم کی خرابی کے باعث ٹرینی تاخیر کا شکار خیبر میل گرین لائن تیز گام ہزارہ ایکسپریس لیٹ پاک بزنس علامہ اقوال کراسی ایکسپریس بھی پیچھے رہ گئیں ائرپورٹ پر فضائی آپریشن جزبی متاثر فلائی ناس کی دمان جانے والی پرواز ایکس وائی ڈیبل ایٹ فورت آخیر کا شکار مدینہ مشہد جدہ جانے اور آنے والی پروازیں بھی لیٹ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کا شورٹ فال ختم ہو گیا طلب اور اصد برابر ہونے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری لیسکو نے تین سو پچاس میگا وارٹ تک لوڈ شیڈنگ کرنے کا شیڈول جاری کیا کمپنی کے سسٹم پر بجلی کی طلب انیس سو پچانوے ریکارڈ کی گئی این پی سی سی سے فراہمی دو ہزار میگا وارٹ ہونے لگی فتح پور آبادی بینک سٹاپ کے مکین گیس کے دمدس سیابی پر سرا پہتجاج خاتین نے ہاتھوں میں سالندر اور چولے اٹھا کر اتجاج کیا گیس بہران نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا گیس آتی نہیں اور بل ہزاروں میں آ رہی ہیں خاتین کا شکوا گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ علامہ اقبال کا نوز الامین روڈ انتظامی ادن توجہ کے باعث ٹوٹ پوٹ کا شکار علاقے میں کڑے کرکٹ اور سیری ہائشی اور دکانداروں کو پریشان کا سامنا شہریوں کالہ حکام سے نوٹس لے کر سڑک کی تعمیر اور صفائی ستھائی کا مطالبہ نیو گرین ٹاؤن گوسیہ بار کا علاقہ بھی مسائل کا گھڑ بن گیا اب ارسوں سے خراب سڑکے مرمت کی منتظر علاقہ مکین پریشان سیدپور بازار روڈ چار سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار اہل علاقہ اپنی متعداد کے تحت خدے بھرنے پر مصبور اتحاد کالونی بھٹا والی گلی کا حال بھی بے حال ناکس سیبرٹ نظام سے تاخون پھیلنے لگا مکینوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ادھر کینسی عمر صدو پر موجود فلٹریشن پلانٹ ارسے دراغ سے گیر فعال لاقہ مکین پینے کے ساتھ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے شہری دور دراغ سے پانی لانے پر مضبور اہل علاقہ کا انتظامیہ سے پانی جیسی بنیادی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ ملچن راوی ٹوار بازار کے گردو نواح میں تجاوزات کی بھرمار ارزل انتظامیہ کے ملازمین پر تجاوزات کے لیے رشوت لینے کا الزام ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر رہائشیوں کی عام درخت متاثر گندگی کے دھیروں سے اٹھنے والا تاپن ماہول خراب کرنے لگا سہر میں ٹرافک آدھسات کا سلسلہ نہ رکھ سکا چوبیس کنٹوں کی دوران مفلے فلاقوں میں ایک سکتدار سو ٹرافک آدھسات پر بوت ہو گئے آدھسات کی ضد میں آ کر مجموعی طور پر ایک سو اٹھ سٹ افراد زخمی ہوئے پینس سٹ شدید زخمیوں کو مقامی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ایک سو تین معمولی زخمیوں کو موکے پر تبیمدار فرام کی گئے اچھرا کے گھر میں آتھر زدگی سے چار بہن بھائیوں کی ہلاکت کا معاملہ تین دوست قبل گھر میں لگنے والی آگ کی موبائل ویڈیو منظریان پر آگئی شولے زیادہ ہونے کے باعث باہر سے کوئی شخص اندر نہ جا سکا آپ کی شدت کے باعث بچے کمرے سے باہر نہ آ سکے واقعے میں اب آس کے چار بچے جھلس کر جاں بہق ہو گئے تھے ناکس گوشت کا مقروض دھندہ کرنے والوں کے خلاف شکن جا سکت گوشت کی تیاری سے سپلائے تک مراحل عالمی میار کے بنانے کی حکمت عملی تیار پوڈ آتھورٹی کی ٹیموں کا ڈرائیون روڈ پر میٹ پروسیسنگ یونٹس پر ساپا یونٹس کو حفظان صحت کے میار کو یقینی بنانے کی ہدایت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں غفلت ایڈمنسٹریٹر بلدیا عزمہ کی ہدایات پلاننگ ونگ افسران کو شوکاز نوٹس جاری ارمال تاف ارسلان زمیل عزمہ اقبال کو بھی نوٹس زونال افسران اور بلدنگ انسپیکٹر کو تین دن میں وضاحت دینے کی ہدایت وزیر اعلیٰ موسی نقبی کی ہدایت پر صبح پنجاب میں بل صفائی کا کام جاری نہر کی صفائی کا کام مسلم ٹاؤن اور دھرمپورہ میں جاری نہر کی صفائی کا کام ٹھوکر سے بی آر بھی نہر تک کیا جائے گا صفائی سے زمینداروں کو پانے کی بہتر فرامی ہوگی پی ٹی ارہنما میاں اسلام اقبال کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اسلام اقبال اور ان کے بھائی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور آروز کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ قلدم قرار ادھر حماد ازر کو پی بی ایک سا اکتر سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی حماد ازر کی ایک اپیل خارج دوسری میں ٹریبیونل سے ریلیف مل گیا این ایک سو بی سے حماد ازر کی کاغذات مسترد ہو گئے میاں محمود رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ سانہ نو مئی میں گرفتار سوشل ایکٹویسٹ سنم جاوید کو الیکشن لڑنے کیلئے نا اہلی برقرار جمشید اقبال اور مصر جمشید کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا الیکشن اپلیٹ ٹریبیونلز میں الیکشن اپیلوں پر سماعت جاری لاہور کی کئی امیدواروں کی اپیلیں خارج سباز کو الیکشن لڑنے کی جازت مل گئی این اے اکسو بتیس این اے اکسو ستتر سے محمد صلیم مہد کو الیکشن لڑنے کی جازت مل گئی پی پی اکسو پچمند سے امتیاز محمود کو بھی الیکشن لڑنے کی جازت ٹریبیونل نے پی پی اکسو پچیتر سے محمد شان عباس کے اپیل منضور کر لی ٹریبی اکسو ستاون سے حافظ فرد عباس کے اپیل پر فیصلہ محفوظ این اے اکسو چوبی سے فہیم جمیل کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف اپیل مصرد نیرہ مرشاد کی اپیل خارج محمد داور حیات کے خلاف بھی آرو کا فیصلہ برقرار ٹریبی اکسو ساٹھ سے منظر عباس کو کر کو الیکشن لڑنے کی جازت ٹریبی اکسو ساٹھ سے محمد عاصف کے کاغذات مصرد ہونے کا فیصلہ برقرار پی پی اکسو سوراسی سے سخاوت لیاقت کی اپیل پر آرو کا فیصلہ برقرار رہا رانہ محمد ارشاد خان شرافت لیاقت بھتی ساخب ریاض کی اپیل بھی مصرد پی پی اکسو سوراسی سے رانہ نعیم ریاض کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی آئندہ عام انتخابات کے لیے مسلم ریک دون ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ لگی قیادت نے لاہور سے صوبائی اسمبلی کی تیر تشستوں کے لیے ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر مشاہد وقت مکمل کر لی پارٹی ٹکٹ کے لیے ممکنہ امیدواروں کی فیرس بھی تیار ہو گئی سردر مسلم لگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملقات پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے صرف عبادہ خیال انتخابات کی تیاریوں بارے پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کے جذبے کی تاریخ لاہور کا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا نون لگ کی انتخابی مہین جاری ان 124 مردہ اپلوڑ پر جلسے کائنکار صحابق پر فاقی وزیر رانہ مبشر اقبال کی شرکت بڑی تعداد میں نون لگی کارکنان اور شہری بھی جلسے میں شریک ہوئے گلگر قائد مسلم نون نواز شریف کے نظریاتی کارکنان کے نشست نظریاتی لگی کارکنان کے نشست کا احتمام میاں غلامہ باس عابد عزیز رانہ ساکیب شہزاد نے کیا نواز شریف کے پرسنل سیکیٹری راشد مسرولہ کی لگی کارکنان کے نشست میں خصوصی شرکت حارم انزم، میاں کیسر سلطانی، ماجد بٹ، رسر نظیر، طاہر مغل، تارک بٹ نے شرکت کی بلاول بٹو زرداری کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری این ایک سو ستائیس اور پی پی ایک سو باسٹ نرسری سٹاپ میں کورنر میٹنگ سے خطاب بلاول بٹو نے انتخابی دفاتر کا بھی اقتطاق کیا پاتے منشور سے شرکائے جلسہ کو آقا کیا علاج کے لیے جدید اسپتال بے گھروں کو تیس لاکھ گھر دینے کا وعدہ تجسیہ آبادیوں کو بھی مالکانہ حقوق دینے کا اعلان بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کو بھی بڑھانے کی یقین دہانی لاہور کے سی تاجر یا کھلاڑی کا نہیں شہید بھٹو کا صحب ہے سینئر نائب صدر مرکزی مسلم لیگ ملک اجاز احمد جنرل الیکشن بارے تیاریوں کا آغاز قومی اسمبلی این ایک سو اتھارف کے امیدوار ملک اجاز احمد نے سندے برنس کا اعتمام کیا سبائی اسمبلی کے امیدوار پی پی ایک سو سنٹالی اس شیخ صداقت بھی منتظمین میں شامل تھے سندے برنس کا اعتمام اندرون شہر میں کیا گیا شیرمن الیکشن سیل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی جرے ستارت اجلاس قومی اسمبلی کی دوست اکتیس نشستوں پر امیدوار کھڑے کر دیئے پنجاب سے دوست اٹھتر نشستوں پر امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے خیبر پختون اخواہ سے ایک سو سات نشستوں پر امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے سندھ میں ایک سو نشستوں پر امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے پلوچستان سے چالیس نشستوں پر امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے پمیشنر محمد علی رندھاوہ کا راوی بریج دوستی منصوبے کا دورہ شادرہ چوک کا دورہ دونوں منصوبوں پر جاری کام کا جائزہ لیا رابی بریج کے دونوں اطراف پائلنگ بورنگ کا عمل 24 گھنٹے جاری شدید سردی اور دلد کے باعث منصوبوں پر 24 گھنٹے کام جاری کمیشنر کا یومیا ٹارگٹ کے مطابق اہداف کا جائزہ کام مزید تیز کرنے کی ہدایات گریڈ 19 کی گولڈ میڈلیس آفیسر شازیہ کوسر ڈیپٹی چیپ نسنگ سپرینٹینڈنگ جنرل ہسپتال تاہیونار پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر الفرید زفر سے شازیہ کوسر کی ملاقات دفتری امور پر تباتا خیال نرسس پاکستان کا اساسہ ہیں مریضوں کی جلد صحتیابی میں اہم قدار عطا کرتی ہیں پرنسپل پروفیسر الفرید زفر کی گفتگو سی ای او مڈل بازار کا مڈل بازار وحدت کالونی کا دورہ شاہد قادر نے اشراعی کرنورش کی قیمتوں کا جارزہ لیا پل سبجیوں کی گریڈنگ کا موائنہ کیا شاہد قادر نے دکانداروں اور عملے کو گاہکوں سے شفقت سے پیشانے کی ہدایت کی لاہور پولیس میں ایک اور ڈی آئی جی کی سیٹ کا اضافہ حکومت نے ڈی آئی جی ایڈمنسپریشن کی سیٹ کی منظوری دے دی ڈی آئی جی منتظر مہدی کی بدور ڈی آئی جی ایڈمنسپریشن تایوناتی متوقع دو ایڈیشنل آئی جیز کے تقرر اور تبادلوں کی سمجھلی بھی ایکشن کمیشن کو ارساد کامران خان اور عمران محمود کے تبادلے کی سمجھلی پہ چھوائی گئی آئی جی پولیس سے برطانوی تنظیم کے وفت کی ملکات وفت میں عصد علی، زاہد بھتی اور عبداللہ مشتاق شامل تھے وفت کو ٹرانس جنڈرس کی معاملت کیلئے جاریک دمات بارے آگاہ کیا گیا دوسری جانب آئی جی پنجاب رکھ روسمان انویر کا قربان پولیس پلائنس کا دورہ زیرے تامیر پولیس اپارٹمنٹس اور فلیٹس کا موائنہ کیا تامیراتی کاموں کو مقررات ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت کرتی ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رسوی کا لائر مال تھانا آمد ہوئی ایسے چو کی ڈی آئی جی آپریشنز کو بریفنگ سید علی ناصر رسوی نے تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا ڈی آئی جی آپریشنز کی تامیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت موٹر وی پولیس ٹریننگ کالیج میں آئی جی سلطان خاجہ کے عزاز میل ودائی تقریب احتمام ٹریننگ کالیج اور سینٹرل ریجن کے افسران کے جانب سے کیا گیا سلطان علی خاجہ بطور آئی جی سرویس مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں صدرائی کدوار چوڑ رشتیہ قیمت خان کے والد کی رس میں کھل افسران بکلا اور عزیز و قارب سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں قرآن خانی اور دعا کا احتمام جامعہ مسجد سی بلوک نیز گول چکر ویلنچہ ٹاون میں کیا گیا اسخر گھل میاں عبدالقدوس مقصود بھٹر جانگیر جوجہ نے شرکت کی عرشت جانگیر جوجہ میاں تشام الدین سید فرحاد علی شاہ نے بھی شرکت کی اسرت منظور برد خابر بشیر فلکشیر گھل سمیت دیگر بھی شریک ہوئے انجمن آرائیاں پاکستان کے ذریعہ تمام سر میاں محمد شفیق آرائین کی سالانہ برسی میاں چنگیز آرائین کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی جنرل سیکیٹری ملک اکبر آرائین صدر میاں محمد جمیل آرائین نے شرکت کی سر میاں محمد شفیق آرائین کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی خیبر بلوک علامہ پال دامنے ترازو کورنر میٹنگ کا احتمام یوت رہنما عمر رفیق نے سالگیرہ کا خصوصی کیک پنوایا احمد سلمان بلوز نے کارپنان کے ہمڑا کیک کھا تھا وجوان ترازو کی کامیابی کے لیے فعال کردار ادا کریں احمد سلمان بلوز کا خطاب گھری شاہو لارکس کالونی میں مفتی بی کیم پاکستان مرکزی مسلمی کے زیر احتمام کیمپ لگایا تھا احمدوار برائے قومی اسمبلی این ایک سو انیس حافظ عبدالرک نے شرکت کی کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کو فری علاج موال جی کی سہورت دی گئی سینکڑوں فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والے کے گھر غربت کیا ڈیڈا معروف اداکار مشتاق خبر قسم پرسے کی زندگی گزارنے پر مجھپور مشتاق خبر نے سٹیج فلم اور چھوٹی سکرین پر اداکاری کے جو خط بکھائے ماضی کے نام برفنکار آج ترہن مراحل کا شکار سنڈے کرکٹ لیگ میں گولڈن سٹار کلب نے لاہو جم خانہ کو شکستے دی لاہو جم خانہ نے پہلے کھیلتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو پانچ رنز بنائے جواب میں گولڈن سٹار کلب نے تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو چھے رنز بنا کر میچ میں کامیابی آسی کی اور پختون چیمپئنسپ لیگ کے ذریعہ کمام ہارڈ بول کرکٹ چیمپئنسپ جلانی پارک میں منقضہ چیمپئنسپ میں کے پی کے نے بردرز الیون کو شکستے کرد میچ اپنے نام کر لیا ملتی نیٹ کمپئنی کے سی ای او سادک علینے کھلاڈیوں میں نمات تقسیم کیے